دوستو نمسکار میں ہوں انیل کاک آپ کے لیے لے کر آیا ہوں The Legend Show کا ایک نیا اپیسوڈ دوستو ہمارے اس پروگرام کو آپ لوگوں نے بہت سا رہا ہے جسے دیکھ کر ہم اور آپ سب لوگ بھی بہت خوش ہیں اب ہر خوشی کو منانے کا جشن منائے جاتا ہے ایسے میں جشن منانے کا طریقہ بھی نایاب ہونا چاہیے تب ہی تو ہم لائے ہیں آپ لوگوں کے لیے آج اوپی نیر صاحب کے طرح جس میں کائنات کے تمام موسم کھیلتے ہیں اور شوخ رنگوں میں لپنے ہوئے ہیں بندہ پرور بندہ پرور تھام لو جگر بن کے پیار پھر آیا ہوں خدمت میں آپ کے حضور پھر وہی دل لائیا ہوں بندہ پرور تھام لو جگر بن کے پیار پھر آیا ہوں قدمت میں آپ کے حضور پھر وہی دل لائیا ہوں اونکار پرساد نیر جنہیں لوگ اوپی نیر کے نام سے جانتے ہیں اور قریب لوگ انہیں صرف اوپی کہہ کر بلاتے تھے جس کی تڑپ سے رکھ پہ جس کے لہو سے اور بھی چمکا رنگ تمہارے لب کا یہ سکھلے سنزیر بنے اور بھی تم تصویر بنے آئے نہ دلدار کا نظرہ نہ پیار کا پھر وہی دل لائیا ہوں اوپی صاحب لاہور میں پیدا ہوئے پڑھائی میں نا کے برابر انٹرس تھا کسی طرح ماں باپ کے کہنے پر کالیج تک پہنچے پر نایر صاحب کی رنگ ڈھنگ دیکھ کر پریوار والے انہیں کھوٹا سکھا کہہ کر بلاتے تھے کیونکہ نایر صاحب کے پریوار میں زیادہ تر ڈاکٹر یا پھر انجینئر ہوتے تھے ڈاکٹر 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 پھر بھی سنگیت کی اتنی پہچان تھی کہ ماتر ڈاکٹر ڈاکٹر سال کی عمر میں حضور سنگیت سکھانے لگے جی ہاں بہت بڑی بات ہے ہم راز ہم خیالت ہو ہم نظر بنو تے ہوگا زندگی کا سفر ہم سفر بنو ہم راز ہم خیالت ہو ہم نظر بنو تے ہوگا زندگی کا سفر ہم سفر بنو آہا 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 دیرے دیرے اوپی نیر صاحب جلندر ریڈیو پر دھنے بھی کمپوز کرنے لگے اوپی صاحب شوخ اور شاہی فطرت والے انسان تھے ایکسپیرمنٹیشن میں بہت بلیو کرتے تھے سوچ بہت آگے تھے جب اوپی صاحب صرف سترہ سال کے تھے تو سی ایچ آتما کی آواز میں ایک گیت تیار کیا شاید آپ کو یاد ہو وہ گیت تھا پریتم آن ملو آن ملو آپ کے حسین رکھ پہ آج نیا نور ہے میرا دل مچل گیا تو میرا کیا قصور ہے آپ کے نگاہ نے کہا تو کچھ ضرور ہے میرا دل مچل گیا تو میرا کیا قصور ہے پھر جناب پہنچے بمبئی جو لوگ اوپی صاحب کو جانتے ہیں وہ یہ بھی جانتے ہیں کہ اوپی صاحب بہت زدی انسان تھے جھکنا نہیں جانتے تھے اور he always worked on his own terms at the peak of his career وہ ایک لاکھ روپیہ ایک فیلم کی فیس لیتے تھے کھلی لٹوں کے چھاں میں کھلا کھلا یہ روپ ہے کھلی لٹوں کے چھاں میں کھلا کھلا یہ روپ ہے گھٹا سے جیسے چھن رہی صبح صبح کی دھوپ ہے جدھر نظر موڑی جدھر نظر موڑی جدھر نظر موڑی اُدھر سرور ہی سرور ہے میرا دل مچل گیا تو میرا کیا کسور ہے آپ کے نگاہ نے کہا تو کچھ ضرور ہے میرا دل مچل گیا تو میرا کیا کسور ہے موسیقی جھگی جھگی نگاہ میں بھی ہے بلا کے شاکیاں جھگی جھگی نگاہ میں بھی ہے بلا کے شاکیاں دبے دبے ہسے میں بھی تڑپ رہی ہے بجلیاں شباب آپ کا شباب آپ کا شباب آپ کا نشے میں خود ہی چور چور ہے میرا دل مچل گیا تو میرا کیا کسور ہے آپ کے نگاہ نے کہا تو کچھ ضرور ہے میرا دل مچل گیا تو میرا کیا کسور ہے خیر ان کی زدیپن کی قصے جو ان سے جڑے ہیں وہ ہم آگے بتائیں گے انیس سو انچاس میں جب اوپل بمبئی پہنچے تو پہلے پہل پرڈیوسر ڈیریکٹر کشن کمل جو کنیز ڈام کی فلم بنا رہے تھے اس میں بیکگراؤنڈ میوزک کا کام انہیں دیا گیا پر چھٹ پٹ کاموں کی علاوہ انہیں اصلی بریک جو ملا وہ فلم آسمان کیلئے ملا چل لکیلا تیرا میلا پیچھے چھوٹا آئی چل لکیلا چل لکیلا تیرا میلا پیچھے چھوٹا آئی چل لکیلا موسیقی ہزاروں بھیل لمبے راستے تجھ کو بلاتے یہاں دکھڑے سہنے کے واسطے تجھ کو بلاتے ہے کون سب وہ انسان یہاں پہ جس نے دکھنا چیلا چل لکیلا چل لکیلا تیرا میلا پیچھے چھوٹا آئی چل لکیلا چل لکیلا چل لکیلا چل لکیلا تیرا میلا پیچھے چھوٹا آئی چل لکیلا پھر آئی چھم 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 اور گرودت کی بازی جو گیتہ روی کی سفارش پہ انہیں ملی تھی اور فلم کا سنگیت اوپی ٹچ سے محروم تھا سو بات بنی نہیں اوپی نیر نے اب ڈیسائیڈ کر لیا تھا کہ وہ اپنے شہر امرصر واپس چلے جائیں گے ایسی سٹیج پہ تھے کہ انہیں جب لگا کہ کامیابی انہیں حاصل نہیں ہو رہی ہے تو اپنے گھر کی طرف رخ واپس کرنے لگے تھے لیکن اچانک سے ان کی زندگی میں کوئی بتلاو آیا کیونکہ تب ہی ان کی فلم آر پار کا میوزک ہٹ ہو گیا بڑے دھوکے ہی انترا بابو جی دھیری چلنا کیوں ہوں ہوئے ہوئے پر چھکائے جتے جاتے ہو سب کچھ مٹائے یہ تو بابو جی پہلا ہو جب گزر آتے ہیں اپنے پر آئے ہاں پر دھوکے ہیں پر دھوکے ہیں اترا بابو جی دھیری چلنا پیار میں جرک پھلنا ہاں پر دھوکے ہیں پر دھوکے ہیں اترا بابو جی دھیری چلنا یہ محبت ہے اپنے پھل کھانے کرنا دیکھو ہموں کے حوالے کاموئے پت کا نازم بہت ہے ہاں پر دھوکے ہیں پر دھوکے ہیں اترا بابو جی دھیری چلنا پیار میں جرک پھلنا ہاں پر دھوکے ہیں بڑ دھوکے ہیں اترا تو جناب اوپی صاحب کے نام کا سکھا اب چلنے لگ گیا تھا اوپی نیر اور گرودت میں ایک ایموشنل بانڈنگ ہو گئے تب ہی تو گرودت کی فلمز میں اوپی نیر نے اپنا بیسٹ دیا چاہے وہ مسٹر اور نیسز ہو سی آئی ڈی ہو یا پھر بہاریں پھر بھی رہے گی بدل جائے اگر مالی چمن ہوتا نہیں خالی بہاریں پھر بھی آتی ہے بہاریں پھر بھی آئیں گے بدل جائے اگر مالی چمن ہوتا نہیں خالی بہاریں پھر بھی آتی ہے بہاریں پھر بھی آئیں گے بدل جائے اگر مالی چمن ہوتا نہیں خالی موسیقی دیوانیں تکن کیسی گھٹن کیسی چل اپنی دن میں دیوانیں خلالیں پھول کانٹوں میں سجالیں اپنے ویرانیں ہوایں پھول کانٹوں میں سجالیں اپنے ویرانیں ہوایں آگ بڑکائیں فزائیں زہر برسائیں بہاریں پھر بھی آتی ہے بہاریں پھر بھی آئیں گے بدل جائے اگر مالی چمن ہوتا نہیں خالی پھوپی صاحب کا سنگیت youthful تھا with great rhythm it was full of energy سنگیت کو سن کر آپ کے پیر خود بخود پھرکنے لگتے تھے ایسا لگتا تھا مانو یہی جیون کا سنگیت ہو اوپی نیر صاحب نے گیتہ دت کے ساتھ کام کیا رفی صاحب کے کریئر کو ایک نئی بلندی دی اور تو اور great آشا بھونسلے جی کی آواز میں چھپی اس range اور اس versatility کو پہچانا جو پہلے کبھی کسی نے نہیں پہچانا تھا کہ پھر آئے گی یہ نظر روٹ کے پھر آئے گی دور پتر آپ کے پیچھے پیچھے دور پتر آپ کے پیچھے پیچھے میری آواز چلی جائے گی جائے آپ کہاں جائیں گے یہ نظر روٹ کے پھر آئے گی یہ نظر روٹ کے پھر آئے گی موسیقی 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 آپ کو کو پیاد میرا یاد جہاں آئے گا کوئی پاٹا وہی دامن سکھے جائے گا کوئی آگا وہی دعوان سے پٹ جائے گا جائیں گے آگا جائیں گے یہ نظر نوٹ کے پھر آئے گی یہ نظر نوٹ کے پھر آئے گی جب اُس ہوگی میری بیتاپنی ماؤں کی طرح روک لے گی کوئی گالی میری ماؤں کی طرح روک لے گی کوئی گالی میری ماؤں کی طرح جائیں گے آپ تہاں جائیں گے یہ نظر داٹھ کے پیس ہائے رے ہائے یہی جزبات رہے دن رات تو پھر کیا بات میری جان بلے بلے جب سے دل میں تیری تصویر بنی ہے یوں لگتا ہے جیسے تقدیر بنی ہے جب سے تو اس دل کا مہمان ہوا ہے جیون میں خوشیوں کا آسان ہوا ہے جتنی دور نظر میں ڈالوں چاروں اور پہاڑ ہے ہائے رے ہائے یہی جزبات رہے دن رات تو پھر کیا بات میری جان بلے بلے ہائے 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 تیرے گھر شہنہائی جس رات بجے گی تیری میری جوڑی کences س دے گی پورے ہوگے بھلکے ارمان ہمارے آنچل میں مرنے ہم چاند ستارے تیرے آگے چاند ستارے اوئے گھری کیا چیز ہے آئے رے ہائے کہیں چزبات رہے دن رات تو پھر کیا بات میرے جب بلے بلے آئے 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 دن رہی نراتوں کی اکداستہ ہے ادھر تم حسن ہو ادھر دل جوا ہے یہ دن رہی نراتوں کی اکداستہ ہے یہ کیسا ہے نغمہ یہ کیا داستہ ہے بتائے محبت میرا دل کہا ہے یہ کیسا ہے نغمہ میرے گھر میں آئی ہوئی ہے وہاں قیامت ہے تیر بھی تل انتظار میرے گھر میں آئی ہوئی ہے وہاں قیامت ہے تیر بھی تل انتظار محبت کچھ ایسی سزا دے رہی ہے محبت کچھ ایسی سزا دے رہی ہے کہ خدرات انگڑائی آنے رہی ہے جدھر دیکھتی ہوں نظارہ وہاں ہے اے تم حسن ہو ادھر دل جوا ہے یہ رنگی نراتوں کی اکداستہ ہے یہ کیسا ہے نغمہ یہ کیا طاستہ ہے بتائے محبت میرا دل کہا ہے یہ کیسا ہے نغمہ آشا بھونسلے کو آشا بھونسلے کے اس مقام تک کلانے میں اوپی نیر صاحب کا بہت بڑا ہاتھ تھا بے شک اوپی کے بعد آشا نے ایک کے بعد ایک اچھا گانا کیا لیکن اوپی نیر والی بات ان گانوں میں نہیں تھی اب دوستو انیس سو پچاس کے دور میں اوپی نیر ایک کے بعد ایک ہٹ دینے لگ گئے گیتوں میں پنجابیت کا ایک ٹچ ضرور رہتا تھا کچھ پنجابی فوک انسٹرومنٹس کا جیسے ڈھولک کا استعمال بھی خوب کیا انہوں نے ان کی گیتوں میں سارنگی ساز نے بھی جم کر محفل سجائی سر پے ٹوپی لان ہاتھ میرے شمکاروں مار اترا کیا کہنا سر پے ٹوپی لان ہاتھ میرے شمکاروں مار اترا کیا کہنا گورے گورے گال گال پے اترا کیا کہنا گورے گورے گال گال پے الچے الچے بال اور تیرا کیا کہنا موسیقی 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 رومانٹک ہونے کے ساتھ ساتھ اوپی نیر صاحب میں بغاوت بھی بہت تھی ایک بار رفی صاحب سے ناراضگی ہوئی تو رفی صاحب کے ساتھ کام کرنا بردی کر دیا اور مہندر کپور صاحب کی آواز کو ایک نیا انداز دیا ہوں موسیقی اوپی نیر صاحب کے بارے میں بتاتے رہیں گے ہمارے اگلے اپیسوڈ میں کیونکہ ان کی قصوں کی ابھی بہت لمبی لائن ہے تو اگلے ہفتے پھر ملاقات ہوگی تب تک کے لیے اپنے دوست انیل کاک کو اجازت دیجئے بھائی 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 اوہ اوہ منع blending کوئی بہت پلانے میں ہوئی اوہ طمنہ تک کم سے کم کئی پھول بن کے ہم تیری ظلب چوم تو رہی آرگوندنم تیرا روپلے کے ہم شرابی کے جھومتے بہکی بہکی جال چال ہائے لچکے جیسے ڈاگ وہ تیرا کیا کہنا بہکی بہکی جال چال ہائے لچکے جیسے ڈاگ وہ تیرا کیا کہنا سر پیٹوں پیلال ہاتھ میری شمکا روماں وہ تیرا کیا کہنا کورے دورے گال گال پہ اُلجے اُلجے بال وہ تیرا کیا کہنا